خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو کر مبین اکبال لانا ایسپائر کالیج چھنگ میرا بیٹا عزیز طلبہ و طالبات آج ہمارا پہلا یہ لیکچر ہے میرے بچوں تلخیص نگاری کا جیسے کہ آپ لوگوں کو علم ہے تلخیص بظاہر ایک سادہ سا بہت چھوٹا سا سوال لگتا ہے لیکن اس کو سمجھنا اور سمجھ کر لکھنا بہت مشکل ہے تلخیص نگاری یہ آپ کے درسی کتاب کا آپ کے امتحانی پرچے کا آٹھما سوال ہوتا ہے بیٹا اس آٹھمے سوال کے دس نمبر ہوتے ہیں اور دس نمبر میں سے نو نمبرات بہ آسانی آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی جد و جہود اور تھوڑی سی محنت کرتے ہیں دیکھیں میرے بیٹے آپ لوگوں کو جیسا کہ علم ہے پہلے بھی اس کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے لیکن آج بہخوبی جانیں گے تلخیص نگاری تعریف اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تلخیص کے لوگوں مانی اختصار کرنا اختصار کا مطلب کیا ہے مختصر کرنا یعنی ایک طویل عبارت ایک طویل اقتباس آپ کے سامنے ہوگا اور اس عبارت کو آپ نے مختصر کرنا ہے کتنا یعنی اس عبارت کا ایک تہائی آپ نے اپنے جواب میں لکھنا ہے آپ کے سوال نامہ پر آپ کے سوالیہ پرچے پر بیٹا یہ جو آٹھما سوال ہے یہاں پر ایک اقتواس ایک عبارت دی جائے گی جو طویل ہوگی ٹھیک ہے جی آپ نے کیا کرنا ہے اسے اختصار یعنی اسے مختصر کرنا ہے اس عبارت کا خلاصہ آپ نے بیان کرنا ہے اسی طرح سے طویل بات یعنی کہ آپ جس اقتواس کو جس عبارت کو آپ سوالیہ پیپر پر دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے کم کر کے ایک تہائی حصے میں لے کر آنا ہے جو آسان نہیں ہے جو آسان نہیں ہے میرے بیٹا ہمیں لگتا بظاہر یہ بہت آسان ہے لیکن یہ آسان نہیں دیکھیں میرے بیٹے جیسا کہ تلخیص اختصار خلاصے کا ہم نے لفظ استعمال کیا ہے کیا خوبصورت کسی شاعر نے شیر کہا ہے بات کرنے کے سو طریقے ہیں میں نے لکھ بھی دیا بات کرنے کے سو طریقے ہیں ہم نے سیکھا ہے اختصار میاں اختصار ہے کیا آپ دیکھیں جی آپ اگر اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مدلل انداز طویل بات کو اختصار سے بیان کرتے ہوئے مدلل انداز اپنا ہے میرے بیٹا اور بات کو جامع نہیں اختصار مختصرا کریں بات سمجھ بھی آ جائے تو اسی طرح سے ہم اس تلخیص کو دیکھتے ہیں دیکھیں میرے بیٹے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے چند ضروری ہدایات آپ کے سامنے لکھی ہیں تو دیکھیں میرے بیٹے سب سے پہلے تو جو اردو کا پیپر ہے میرے بیٹا اس کو آپ نے خوبصورتی سے جتنے بھی آپ سوالات حل کریں گے آٹھ سوالات ہیں آپ نے اسے خوبصورتی اگر آپ پیدا نہ کر سکے تو آپ اس طرح کے نمبر حاصل نہیں کر پاؤ گے تو دیکھیں میرے بیٹے ایک تو اردو اور انگریزی کے پیپر کو دلہن کی طرح سجائیں خوبصورت لکھیں خوبصورت کٹا وہ مر کر ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی ضروری ہدایات میں کیا ہے جی امتحان میں دی گئی عبارت کو دو بار پڑھیں میں کہتا ہوں دو بار نہیں تین بار ہے اس وقت تک آپ کے پاس وقت ہوتا ہے آپ دو بار پڑھ لیں اچھے سے جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا آپ کو معلوم ہوگا بہ خوبی کہ اس اقتباس میں غیر ضروری حصے کون کون سے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی اقتباس ہے آپ امتحان میں بیٹھا سوالیا پیپر پر آپ کے اقتباس ہے آپ دو تین بار اسے پڑھ چکے آپ کے لیے بڑا آسان کر دیتا ہوں اس کو کہ آپ اس کے ضروری جو حصے ہیں ان کو انڈرلائن کر لیجئے باقی کو چھوڑ دیں اس کے ضروری حصوں کو انڈرلائن کر لیں باقی کو چھوڑ دیں یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ غیر ضروری حصہ اور یہ ضروری اب جو ضروری حصہ ہے بیٹا اس میں سے بھی آپ جو الفاظ غیر ضروری ہیں آپ ان کو مزید صاف کیجئے تب ہی آپ اس قدر طریل عبارت کو کا اقتہائی لکھ پاؤ گے دیکھیں میرے بیٹے آپ کو یہ علم ہو جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے الفاظ عبارت میں غیر ضروری ہیں آپ غیر ضروری مواد نکال کر مفہوم بیان کرتے ہیں اقتہائی ٹھیک ہے بیٹا مثال کے طور پر میں نے عبارت لکھی ہے یہ امتحان میں آئی ہوئی میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنے پاس سے لکھ دیئے امتحان میں آئی ہوئی یہ ایک عبارت ہے میرے بیٹا علی مشکلات و حوادث سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ تن دہی سے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے تو اس اتنی طریل اس دو لائن کو اس نے کتنے مختصرن انداز میں ایک تہائی حصہ اس کا کتنا خوبصورت بیان کر دیا کہ علی مہنتی اور مشکل مزاج ہے تو آپ کو یہاں تک اس کا پتہ چل گیا ہوگا میرے بچو کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس سوال کا آغاز کرنا ہے بارہا پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پرکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی اصول جب آگے میں بڑھوں گا تو مزید آپ کو بتاتا ہوں میرے بیٹے کہ تلخیص ہمیشہ دی گئی عبارت کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے ایک تہائی حصہ سے مراد کیا ہے دیکھیں بیٹے مثال کے طور پر یہ ایک مکمل عبارت آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اب یہ عبارت جو ہے ہمیں کہا تو یہی جاتا ہے کہ ہم نے اس کو گننا ہے ان تمام تر الفاظ کو گننا ہے اور یہی طریقہ کار بھی ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کو ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی میں آسان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اور مثال کے طور پر یہ آپ پہ ایک تباس ہے آپ نے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس جارہ بارہ آپ کے پہلی لائن میں تقریباً بارہ الفاظ ہیں آپ نے یہ الفاظ گن لیے اب آپ یہ لائن گنیں ایک دو تین چار پانچ پانچ ہمارے پاس لائن ہے ہم بارہ کو پانچ کے ساتھ ضرب دے دیں تو ہمارے پاس ہمارے الفاظ ہم اس کے سامنے لکھ سکتے ہیں تقریباً یعنی ساٹھ الفاظ ہمارے پاس آگئے تقریباً تو دیکھیں میرے بیٹے غور طلب چیز ہے یہ جو ہم نے پڑا ہے اور جتنا ہم نے اسے گنا ہے ہمارے پاس جو ساڑھ حفاظ آئے ہیں اس کا ہم نے نچوڑ ایک تہائی صفحہ کرتاز پر لانا ہے تو انشاءاللہ آپ بہ آسانی یہ عمل کر لیں گے ٹھیک ہے فقط سمجھنا ہے پرکھنا ہے اس کی پرتال کرنی ہے کہ کیسے اس پورے اقتباس کو ہم ایک تہائی یہ خوبصورت انداز میں ایک تہائی جو ہے وہ ہم کیسے صفحہ کرتاز تک لائیں گے تو دیکھیں مناسب عنوان کے دو نمرات اب اس کے نمرات کے اگر میں بات کروں تو میں نے دوسری طرف اس کا مکمل تریقے کار بھی لکھا ہے بیٹا مناسب عنوان جو ہے نا اب مناسب عنوان میں یہ کہوں کہ ہم تین عنوان عنوانات جو ہے نا وہ تحریر کر سکتے ہیں لیکن تلخیص جو ہے وہ ایک ہی بار ہوگی تلخیص ایک ہی بار لکھیں گے لیکن عنوان جو ہے وہ ہم اگر بالفرض ہم میرا دل نہیں مانتا مثال کے طور پر دہشتگردی پر اقتباس ہے ٹھیک ہے میں نے سارا پڑھا سارا پڑھا پڑھنے کے بعد میں ایک عنوان پر پہنچا میں نے لکھا دہشتگردی میرا دل مطمئن نہ ہوا اور اس اقتباس میں فرقہ برانہ فسادات کی بھی بات کی گئی تو میں اس دہشتگردی کی اپوزٹ مترادف نہیں متزاد آپ انوانات تین دے سکتے ہیں دو دے سکتے ہیں اگر آپ پختگی ہیں آپ پختہ ہیں آپ کو یقین ہے آپ جانتے ہیں تو ایک ہی بہت ہوتا ہے آپ اپنا وقت بچائیں ٹھیک ہے جی اگر آپ چاہتے ہیں آپ دو لکھیں تو دو لکھ دیجئے کوئی بھی مسئلہ نہیں اس انوان کا دو نمبر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو مکمل آپ ایک تہائی تلخیص لکھتے ہو اس کے آٹھ نمبر ہوتے ہیں اور اگر آپ سوچ سمجھ کر اچھی کوشش دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کی ذات ابا برکت قرآن پاک میں فرماتے ہیں میرے بیٹا کہ دو نمبر یہ ملنے کے بعد میں نے انوانات کے بارے میں بتا دیا اب میں آپ کو یہ بتا دوں بیٹا آپ جو انوان ہوتا ہے نا انوان وہ بھی مختصر ہوتا ہے انوان دو تین الفاظ پر مشتمل ہو تو بہتر ہے آپ مکمل تحریر انوان میں نہیں لکھ سکتے جامعے کام الفاظ میں جامعے ہو ٹھیک ہے جی خوبصورت ہو ٹھیک ہے جس سے تحریر کو سمجھا بھی جا سکے ٹھیک ہے جی جس سے تحریر کو سمجھا بھی جا سکے تو دیکھیں میرے بیٹے اگر اگر اکتباس میں تشبیحات استعارات اور تعلیمات ساری تلمیحات کو آ جاتے ہیں تو ہرگز 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 آپ نے ان کو اپنی تلخیص میں شامل نہیں کرنا آپ نے کتن نہیں شامل کرنا کیونکہ بیٹا آپ جان جائیں گے جس وقت آپ اکتباس پڑھیں گے ان چیزوں کو رفع کیا جاتا ہے ان غیر ضروری معاد کو نکال دیا جاتا ہے تلخیص نگاری کے مکمل سوال کے دس نمرات ہیں بیٹا ٹھیک ہے جی اور تلخیص کی زبان آپ عام فہم اور سادہ رکھیں تاکہ جو ہے سمجھنے والا چیکر کرنے والا ہے چیکر جو ہے وہ آپ کی بات کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی پائے ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے بیٹے اب اس کا جو ایک مختصر سمینے طریقہ لکھا ہے بہت آسان سا انداز ہے میرے بچوں غور کرو سوال نمبر آٹھ یہ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں سب سے پہلے آپ خوبصورتی کے لیے اور یہ باور کروانے کے لیے چیکر کو کہ میں تلخیص نگاری کا سوال کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں تو آپ نے یہاں پر یہ لکھ دیا آپ اس کو زیادہ تقدہو کی ضرورت چیکر کو زیادہ تقدہو کی ضرورت نہیں ہوگی عبارت کے سب سے پہلے آپ نے مرکر سے کٹے میں مرکر سے عبارت کے کل الفاظ کی تعداد آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد عبارت کے تلخیص شدہ الفاظ مثال کے طور پر میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی بتایا تھا بالفرض آپ کے پاس جو عبارت آئی ہے وہ ایک سو پچاس الفاظ پر مشتمل ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کیا کریں گے آپ جب ان کو گل لیں گے آپ ضرب تقسیم کر لیں گے سارا عمل کر لیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ اس کا تیسرا حصہ آپ جب کل الفاظ کو تین پر تقسیم کروگے تو تیسرا حصہ اس کا آپ کے سامنے آئے گا پچاس تو عبارت کے کل الفاظ ایک سو پچاس اس کے بعد عبارت کے تلخیص شدہ الفاظ پچاس ٹھیک ہے میرے بچوں اس کے بعد مناسب یا مجبزہ عنوان کیا ہے اگر آپ ایک پختگی رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں اقتباس بہت آسان ہے اچھا ایک اور بات بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں کہ جتنا آسان اگر اقتباس آتا ہے یہ عبارت آتی ہے وہ اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے ہمیں بڑا سوچنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ عبارت کہہ کیا رہی ہے ٹھیک ہے نا بعض وقت بہت آسان الفاظ میں آتی ہے لیکن اس قدر مشکل ہو جاتی ہے کہ بچے لکھ نہیں پاتے آپ لوگوں نے دو تین بار جب اسے پڑھ دیا عبارت کو تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے مشکل نہیں رہے گی تو میں کہہ رہا تھا آپ ایک انوان اگر بہتر ہے لکھ دیں ٹھیک ہو گیا اگر نہیں آپ کا دل مانت آپ دو اور تیسرا چانس بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اسی طرح آپ نے ایک ہیڈن دینی ہے تلخیص شدہ عبارت اب یہاں پر جو آپ ایک تہائی حصہ لکھ رہے ہیں وہ آپ جو دیا گیا اقتباس ہے ایک سو پچاس الفاظ کا آپ نے اس میں سے پچاس الفاظ کی یہاں پر تلخیص لکھنی ہے آپ اس میں تھوڑا بہت بڑھ بھی سکتے ہیں دو چار الفاظ بڑھ گئے تو کوئی پریشانی نہیں دو چار الفاظ کم ہو جائیں تو کوئی پریشانی نہیں لیکن آپ نے عبارت کو ضرور دیکھنا ہے عبارت کو ضرور پرکھنا ہے کہ آپ کی عبارت کیا کہتی ہے کہ بعض وقت عبارت بہت مختصر دی جاتی ہے بعض وقت کافی طویل عبارت دی جاتی ہے تو ہمیں یہ اسی وقت سوچنا ہوتا ہے کہ ہماری جو تلخیص ہے ایک تہائی جو ہم نے لکھنا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے تو دیکھیں میرے بیٹے بڑی آسانی سے ہم نے اس سوال کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے بہت آسان ہے میرے خیال میں کیونکہ میں کستاد ہوں تو میرے لئے آسان ہوگا لیکن آپ لوگوں کے لئے ابھی کوئی اس میں آسانی نہیں آپ آسان اسے بنا سکتے ہیں اگر آپ بارہا اس کو پڑھیں گے اور اس کی مشک کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ بہتر طریقے سے اس سوال پر عبور حاصل کر سکتے ہیں میرا آج کا یہ لیکچر تھا ختم ہو چکا ہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو جزا کلا موسیقی